اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی جعوید نکوی آج دو بڑی خبریں ہیں وزیراعظم عمران خان کے بہت سے وزیروں اور مشیروں کے بارے میں یہ خبریں آ رہی دی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں یوں وہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بڑھ رہے ہیں وزیراعظم کی قابینا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک گروپ منتخب وزیروں کا ہے اور ایک گروپ غیر منتخب مشیروں کا ہے انیس سو تہتر کے آئین کے تناظر میں وزیراعظم قومی سمبلی یا سینٹ کے کسی بھی رکن کو وزیر بنا سکتے ہیں اسی طرح وزیراعظم کی ثواب دید ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ اور اچھی شورت کے لوگوں کو اپنا مشیر بنا سکتے ہیں اب وزیراعظم عمران خان کے کچھ مشیر ایسے ہیں جو منتخب تو نہیں لیکن وہ وزیروں پر بھی بھاری ہیں مثلاً ظلفی بخاری وزیراعظم کی ناک کابال ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ہیں جو حکومت کے مالی معاملات دیکھ رہے ہیں سارے مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت ہیں جہانگیر ترین اور فردوس عاشق اوان بھی وزیراعظم کے قریب رہ چکے ہیں مشیر رہ چکے ہیں مشیروں کی بھی ایک لمبی فیرست ہے اب جو میں گنوانے لگوں آپ بور ہو جائیں گے ان کے نام چنکے اب جو وزیر اس وقت نیب کی گرفت میں آ چکے ہیں ان میں ایک غلام سرور خان اور دوسرے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری ہیں اب دونوں وزیروں کا کہنا ہے کہ وہ کسی قسم کی بد انوانی میں ملوث نہیں کرپشن اور لوٹ مار غیر منتخب مشیر کر رہے ہیں بدنامی ان کی ہو رہی ہے منتخب وزیروں کا کہنا ہے کہ وزیر آدم ان مشیروں سے جان چھڑائیں ان میں سے کئی کی دہری شہریت ہے اور کسی نے اپنے اساسے بھی ظاہر نہیں کیے کہ نیب کی گرفت میں آئیں جب کابینہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں تو وزیر آدم عمران خان نے آج 21 مئی کو اپنے تمام مشیروں اور وزیروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اساسے ظاہر کریں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے کیا ہے آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ وزیر آدم عمران خان کے حکم پر تمام مشیر اور معاملے خصوصی اپنے اساسے فوری طور پر کابینہ ڈویزن میں ڈیکلیئر کریں گے غیر متخب ایڈوائزر بھی اپنے اساسے ظاہر کریں گے سارے وزیر آدم عمران خان کا یہ اچھا فیصل ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ان مشیروں کے مالی معاملات کی بھی جانچ پرتال ہونی چاہیے جن کی وجہ سے وہ اور ان کی حکومت بدنام ہو رہی ہے دوسری بڑی اور دماغہ دار خبر یہ ہے کہ وزیر آدم عمران خان نے چینی بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کیسز نیب اور ایف آئی اے کو بھیجوانے کی ہدایت کی ہے اور کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین سے صلح کا امکان اب ختم ہو گیا ہے تبلے جنگ بج گیا ہے آج وزیر آدم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کے جلاس میں چینی بہران پر تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی اس جلاس میں کابینہ نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل رپورٹ اب عام لوگوں تک پہنچ جائے گی اور پی آئی ڈی جو سرکاری ویب سائٹ ہے پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ اس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگی اگر آپ کہیں گے تو میں وہ رپورٹ پڑھ کر آپ کو کسی ویڈیو میں سنا دوں گا لمبی ایک رپورٹ ہے چینی کے ساتھ ساتھ آٹھا رپورٹ پر بھی مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے فخر امام کی تجویز پر کابینہ نے مفردات کے ٹکراؤں کا قانون فوری طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے اس کی بھی تعریف کی جانی چاہیے اچھا فیصلہ ہے اب میں آپ کو شوگر ملز کی جو لوٹ مار کی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کی چند اہم باتیں بتاتا ہوں یہ تحقیقات جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی کے ڈی جی واجد زیہ کی سربراہی میں ایک کمیشن نے بنایا گیا تھا اس کمیشن نے کیا اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ کس طرح گنہ بیچنے والوں کو نقصان پہنچایا گیا ان کا استحصال کیا گیا اور خود اربوں روپے کمائے گئے غریب کسان تو کچھی پرچی پر ادائی گیاں بھی کی جاتی ہیں جبکہ تمام ملے پندنہ فیصل سے لے کر تیس فیصل تک وزن کم توڑتی ہیں یعنی کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے استحصال کیا جا رہا ہے شگر ملے کاشت کاروں کو امدادی قیمہ سے بھی کم دام دیتی ہیں انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں یہ بے نامی ایٹ کی خلاف وردی اور ٹیکس چوری کا معاملہ دے اصل جو سیل چیک کی گئی وہ بھی ساری بے نامی ہیں مارکیٹ میں مختلف حربوں سے چینی کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں بڑھائی جاتی ہیں قیمتیں بڑھنے کا نقصان صرف امام کو ہوتا ہے اس کی جیب سے آپ کی میری جیب سے پیسے جاتے ہیں کمیشن نے لکھ دیا ہے کہ مراد انشاء نے صرف اومنی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سبسیڈی دی چینی اگوانستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے چینی کی ایکسپورٹ کا جب ڈیٹا چیک کیا گیا تو میچی نہیں ہوا اس میں اربعہ روپے کا فرق آ گیا یہ ایسا مضاق ہے جو آج تک چیک ہی نہیں کیا گیا چینی کے چھے بڑے گروپس کا آٹڈٹ کیا گیا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ساری خبریں آ چکی ہیں الائنس میل کی آنڈرشپ میں مونہ سلائی جو کافلی کے لیڈر ہیں اور عمر شہر یار کے شہر ہیں پچھلے پانچ سالوں میں شگر ملو کو انتیس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئے یہ انتیس ارب روپے کی پانچ سالوں میں شگر ملو نے بائیس ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے جس میں بارہ ارب ریفنڈ کے تھے اس طرح پچھلے سال سرکاری آداد شمار کے مطابق پانچ سال میں کل ٹیکس جو تھا دس ارب روپے دیا گیا رپورٹ کی مطابق بھی چینی کی قیمت میں جب ایک روپے کیلو کا اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے شگر ملز مالکان کو اب برامداد کی مد میں اٹھامن فیصد چینی اغانستان کو جاتی ہے حمزہ مل کی جو آنرشیپ ہے وہ تیب گروف آب انڈسٹریز کے پاس ہے کچھی پرچی کا رواج ہے وہ الاربیا ملنے شروع کیا الاربیا نے اٹھتر کروڑ پر شگر کم شو کیا اب اس مل کے جو ہے پچھتر فیصد جو ہے شہباز شریف فیملی کے پاس شیئر ہے وفاقی وزیر شبلی فراز اور شہباز گل کے مطابق انکواری کمیشن نے ابھی تک کسی کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی سفارش ہے تجویر نہیں دیا ابھی تو انکواری کمیشن کی رپورٹ آئیے ان کے مطابق کسی کا نام ای سی ال پر نہیں ڈالا جا سکتا جیسے ان کیسز کو کسی تحقیقاتی ادارے کے والی کیا جائے گا نیب کے تو نیب فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے اگلا اگڑام کیا کرنا ہے اگر کوئی فریق عدالت جانا چاہتا ہے تو ضرور جا سکتا ہے ایف آئیے کے جو ڈی جی ہیں واجت زیاد نے وفاقی کابینہ کے جلاز کے دوران وزیراعظم کو شگر انکواری کمیشن کی جو فرانزک رپورٹ ہے وہ پیش کیے اور انہیں سارے معاملے بریفنگ بھی دی اور سارا بتایا تفصیل کے ساتھ اب ایک نیا پینڈورا بکس کھل گیا ہے ایچ سے قبل دو بڑی اور کچھ لوگوں کے لیے بری خبریں سامنے آگئی ہیں دونوں بری خبریں اساسے ڈیکلیئر کرنے پڑیں گے اور جو شگر معافیہ اس کو حساب دینا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا انکواری کمیشن چینی سبسٹی کے معاملے پر وزیراعظم جاہاں عثمان وزدار عصد عمر جو فاقی وزیر ہیں مشیر تجارت عبدالعزاق دعوت اور سابق وزیر آدم شاید خاکان عباسی پیش ہو چکے ہیں شگر ملز مالکان نے کس طرح میٹھی چینی کو زہر بنا دیا ہے اور عربوں خربوں روپے اپنی جیم میں ڈال لی جو بھی اس کرپشن میں ملفیس ہو اس کا تعلق کسی بھی شیاسی جماع سے ہو اسے نیپ کو اس لوٹ مار کا حساب دینا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی علی جاوی نکی کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا خدا حافظ